تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے جس نے لکیریں مٹا دی تیرے لیے اللہ اکبر پیر کہہ دیتا نا پیر کہ چالیس دن چراغ جلانا آکے تو چالیس نہیں اور تالیس دن چراغ جلاتا آکے اور باپ یہ کہتا ہے نا بیٹے تیم دن میرے پاس بیٹھ جا طبیعت گھبراتی ہے تجھے حیاء نہیں آتی بیوی کے پلوں میں لپٹ کے سونے والے رات پھر پانی باپ مانگتا رہا تجھے آواز تک نہیں آئی پوری رات ماہ پانی کہتے کہتے مر گئی تجھے خبر تک نہیں ہوئی پیر نے کہا تا چالیس جمعراتے چراغ جلانا آکے آنڈی توفان پاریش میں جاتا رہا چراغ چلاتا رہا دعوے کے ساتھ کہکے جاتا کہ تاج الشریعہ کا کتہ قسم خدا کی ایک پیر تو کیا گئے جاؤ بغداد چلے جاؤ اور گوث پاک کی چوکٹ پہ جھاڑو لگاتے لگاتے مر جانا اگر باپ راضی نقیق ہے تو نہ بغداد والا راضی ہوگا نہ مدینے والا راضی ہوگا نارے تکویر نارے رسالت تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے جس نے لکیریں مٹا دی تیرے لیے ہاں مزار کی چادر چومنے سے پہلے باپ کی وہ ٹوٹی جوتی چوم لیا کر جسے پہن کے صبح صبح مزدوری کرنے جاتا تھا کبھی غلاف کے کپڑے مل جائے سر پہ لے کے ٹیلتا گئے پیر کے مزار کی چادر گئے قسم خدا کی پیر کے مزار کی چادر اپنی جگہ گئے بابرکت وہ احترام کے لائک ہے لیکن قسم خدا کی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو اگر تم پیر کے مزار کی چادر کو اس لیے چومتے ہو کہ وہ پیر کے قدموں سے لگی گئے تو باپ کا کرتا اس لیے چومنیا کرو کہ یہ جنت کی چوکھٹ سے لگ کے آ رہا ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا سبحان اللہ سبحان اللہ باب کی عزت کیا کرو اور اگر نقیب بندہ تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے محنت کر کے اولاد پا لیں اور تجھے چالیس دن پیر کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے چار منٹ باپ کے قدموں میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں بتا اور اس کے باوجود یہ جھران کہتا میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے اور کبھی پڑوسی سے پوچھ تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے وہ بتائیں گے جب سردی کی راتوں میں تجھے نمونیا ہوا تیری بسلیوں میں درد تھا دنیا لحاف میں لیٹھی تھی تیرا باپ تجھے سینے سے لگا کے رستوں کے چکر کٹ رہا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا تین دن میں لانا گئے تیرا باپ تجھے دوسرے دن لے کے جاتا تھا ڈاکٹر کہتا تھا اتنی جلدی کیوں تو باپ کہتا تھا یہ میری جان ہے اگر اسے کچھ ہو گیا میں جیتے جی مر جاؤں گا اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کا گردہ خراب ہے یا دل میں چھید گئے اللہ وقت پر باپ نے امید نہیں توڑی آج حیات یہ لوگ کہتے ہیں اندر دعا کرنا اب اب اس طرح پر پڑے گئے اللہ کو مٹی پیاری ہو جائے یہ جلدی قبرستان چلا جا حیات کر تیری زبان پر فالج نہیں گرتا جب تو باپ کی موت کی دعائیں مانگا کرتا گئے اور مجھے بتا تو شکی جس دن دل کے اندر تیرے سراغ ڈاکٹر نے بتایا تھا باپ نے نہیں کہا تا مولوی دعا کر جلدی سے بیٹا مر جائے تیرے دونوں ہاتھ پیر نقی تھے جب باپ نے نہیں کہا تا اس کا مر جانا بہتر گئے اور میں نے دیکھا گئے ہاسپیٹلوں کے باہر جا کر کے دیکھو جا کے اسٹیشنوں پہ دیکھو جن بیٹوں کے ہاتھ پیر نقی ہوتے گئے وہ جوان ہو گئے گئے ماں ایک کاندے پہ ڈال کے انہیں ٹیل رگی گئے ان کے لیے بھی مانگ رگی گئے اپنے لیے بھی مانگ رگی گئے جب تو موتاش تھا تجھے ماں نے نقی پھینکا آج ماں بیمار کے تو موت کی دعائیں مانگ رہا گئے اور پوچھ ان بڑے بھلو سے جب تو جھوٹا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا دل میں سراخ ہے بچے گا نقی تو کسی نے کہا فلا مزار پہ چلے جاؤ باری شوتی رگی یہ مزار پہ کھڑے تھے دوب پڑتی رگی یہ مزار پہ کھڑے تھے آنڈیاں چلتی رگی مزار پہ کھڑے تھے اور تجھے پتا ہے اور یہ تو اپنی جان دے کر کے تیری زندگی بچا لگے تھے تو پیسہ دے کر کے ان کی دواتلہ نے تیار کیوں نہیں ہوتا بتا ان کی خطہ یہ ہے کہ تجھے جوان کیا ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں کھلا کے پاور میں لایا اگر تمہیں آبارہ چھوڑ دیا ہوتا باپ کو سمجھنا ہے کیسے سمجھو گے اور جاؤ کبھی چوک میں کھڑے ہو کے دیکھا کرو دیکھا کرو جو سائیکلوں سے آتے ہیں نا روٹیاں باندھ کے لاتے ہیں منڈی میں کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی کے باپ ہوتے ہیں کبھی ان کے چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھا کرو آئے دن خبریں آتی ہیں فلاں آدمی لائن کا تار کھینچتے ہوئے مر گیا وہ بیلڈنگ بناتے ہوئے مر گیا وہ چھت سے گر کے مر گیا کام کرنے والا یا آسمان سے نہیں اترے تھے یا کسی کے باپ تھے اگر اپنے بھوک کی بات ہوتی اس نے کیا تیری خواہش ہونے ہاں کتنے باپ ایسے ہیں جن کے ہاتھ کٹ گئے مزدوری کرتے ہوئے پوری زندگی وہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے آج بیٹا اسی باپ کو آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے شرم آنی چاہیے ہمیں تو خیرات آنی چاہیے لوگ کہتے ہیں صاحب اس بار ہٹ اٹیک سے لوگ اس لیے مر رہے ہیں کہ یہ چربی اور چکنائی زیادہ کھا رہے ہیں میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے اببہ مر گیا چالیس سال میں ہٹ اٹیک ہو گیا اسے پیتالیس سال میں ہٹ اٹیک ڈاکٹری ریپورٹ آتی ہے نہیں کالیسٹرول بڑا تھا میں کہتا ہوں نہیں یہ کالیسٹرول سے نہیں مرائے اس کے مرنے کی وجہ ہو رہی ہے کونسی وجہ جب اس نے بیٹے سے کہا بیٹا جل دیا جایا کر اس نے باپ کا چہرہ دیکھا گھور کے کہنے لگا چپ رہا کرو کتے کتنا نہ بھوکا کرو جس دن اس نے باپ کو ایسے کہا تھا نا اس دن باپ کو اس کی پیدائش پہ افسوس ہوا تھا باپ نے بیٹے کے مو سے یہ جملہ سنانا تو باپ کے جسم کا پورا خون منٹو کے لیے سیکنڈوں کے لیے رک گیا تھا پھر اس کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد خون جاری ہوا گیا تو کچھ جگہوں پہ خون جما رہ گیا وہ پیر کے انگوٹے میں خون رہ گیا ہو گا نسوں کے ذریعے چلتے چلتے پھر وہ دل تک پہنچا گئے اس جمع خون نے دل کی نس کو بند کیا گیا اس وجہ سے باپ مرا گئے تم کہتے کالیس ٹرول سے مرا گئے میں کہتا ہوں نہیں یہ جو ہارٹ اٹیک سے مرا گئے یہ بیٹے کے تانے کی وجہ سے مرا گئے اس کی گالی کی وجہ سے مرا گئے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو باپ کی آواز سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا اپنے آپ کو ان کا نوکر بنا کے ان کے سامنے پیش کیا کرو اگر باپ راضی ہو جائے گا تو مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور جوانوں باپ کی عزت کیا کرو باپ کی قدر کیا کرو قسم خدا کی میرے دادا کے آج تک فنگر پرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آدھار نہیں ہے کتنی کوششیں کی گئیں لیکن آدھار نہ بن سکا جانتے ہو باپ کی یہ جو لکیرے تھی ہاتھ کی کدھر چلی گئی باپ بیٹے کی لکیرے بنانے کے چکر میں اپنی لکیرے مٹا دیتا اگر اس نے بھی ایسی میں زندگی گزاری ہوتی تو ستر نہیں ایک سو بیس سال کبھی ہو جاتا تاں اٹھے کی لکیرے نہ جاتی اور جس دن تُو نے کہا تھا نابا مجھے نئے کپڑے چاہیے خدا کی قسم باپ کی اوقات نئے کپڑوں کی نہ تھی لیکن فیکٹری میں آور ٹائم ڈیوٹی کر کے تیرے کپڑے خرید کے لے کر کے آیا تُو نے جوتوں کا سوال کیا تھا اپنے مالک سے کھڑے ہو کے کہتا ہے ایکسٹرہ پیسے دے دو میں مستوری کر کے تمہاری قیمت چکا دوں گا آج میرے بیٹے نے جوتیں مانگے گئے خالی ہاتھ جاتے ہوئے غیر عطا رکھی گئے اور یہ باپ ہے جو تیرے لیے خالی ہاتھ نہیں آیا تُو نے مانگا تھا اس نے دن و رات محنت کر کے تیری خواہشیں پوری کی تھی آج باپ دوا کا پرچہ بیٹے کی طرف کر کے کہتا ہے یہ سیرپ لا دے نہ بیٹے اس سے خانسی کو فائدہ ہوا تھا پچھلے سال لا کر کے دی تھی تب تجھے ہیا نہیں آتی پرچہ ہاتھ میں لے کے موں پہ بھینک کے کہتا ہے تمہارے خرچے اٹھاؤ یا بچوں کے خرچے اٹھاؤ اور ظالم ہیا کر باپ پہ کرچ کرنے سے غریبی نہیں آیا کرتی ہے امیر بننا چاہتے ہو دولت باپ پہ لٹھایا کرو خدا تجوریاں بھر ڈالے گا ہیا نہیں چاہتے آج ٹکے ٹکے کی نوکری کے لیے مارے مارے پھڑتے ہو تعویز دے دو ہم ماد یوپی مراد آباز سے آیا ہے شاید کوئی اس کے پاس فارمولہ ہوگا رات و رات امیر بننے کا سن میرے پاس کوئی فارمولہ نہ کی گئے سب سے بڑا فارمولہ تیرے آنگن کے اندر رکھا ہوا ہے